ہیلو گائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جو جس اسٹڈی آپ کا مارے چینل پر سواکت ہے میں ہوں جو دیوپتہ میں لے کر آئی ہوں ککشا چار کی انسی آرڈی کی جو بک ہے اس کے لیے گڑیت کا جادو اور آج کا جو چپٹر ہے وہ ہے تھری اور جس کا نام ہے بھوپال کی سیر کیا نام ہے بھوپال کی سیر اور یہ جو چپٹر ہے اس کو دو پارٹس میں کمپلیٹ کرائیں گے کیوں کرائیں گے کیونکہ یہ چپٹر جو ہے کافی بڑا ہے جو بڑے چپٹر ہوتے ہیں ان کو دو پارٹس میں کرانا صحیح رہتا ہے کیونکہ جیادہ لمبی ویڈیو جاتی ہے پھر آپ کا بھی دیکھنے کا منہ نہیں کرتا ہے پھر ایک ہی پارٹ میں اس لیے سب کو صحیح نہیں ہے تو دو پارٹ میں اس ہی لے کر آ رہے ہیں تو چلی آج کی جو کلاس ہے وہ شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا ہے چپٹر تیس رہا اور جس کا نام ہے بھوپال کی شہر تو یہاں پہ لکھا ہوا آج سگندہ بہت خوش ہے کیوں خوش ہے سگندہ سگندہ جو ہے وہ آج بہت خوش ہے تو کہہ رہے ہیں پھر آگے یہ اس کے سکول کے سبھی بچے ادھاپکوں کے ساتھ بھوپال گھومنے جا رہے ہیں کہاں گھومنے جا رہے ہیں مینہ کشی میڈم اور راکی سر بات کر رہے ہیں کہ کل کتنی بسی چاہیے مطلب کیا ہو رہا ہے کہ بچے جو ہیں گھومنے جا رہے ہیں تو میڈم اور جو سر ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہو کہ یہ دونوں بات کر رہے ہیں تو یہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اتنے بچوں کے لیے کتنی بس ہونی چاہیے تو پھر ناکشی میڈم جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں چار بس چاہیے کتنی بس چاہیے چار بس چاہیے اور آکیسر کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ پانچ کی ضرورت ہوگی مناکشی میڈم کہتی ہے چار چاہیے اور جو سر ہیں وہ کہتے ہیں مجھے پانچ چاہیے تو مناکشی میڈم نے کہا ہر بس میں پچاس سیٹے ہیں کتنی سیٹے ہیں پچاس سیٹے ہیں تو راکیسر کہتے ہیں پہلے پتہ کر لیتے ہیں کہ بچے کتنے جا رہے ہیں مطلب سب بھی بچوں سے پوچھنا پڑے گا کہ کتنے بچے جا رہے ہیں تو یہ جو ایک بچہ جی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمیں چار بسوں کی ضرورت پڑے گی اگر ایک بس میں پچاس بچے جا سکتے ہیں تو چار بسوں میں کتنے جائیں گے تو کیا کر دینا ہے سیمپل پچاس کی چار سے گوڑا کر دینا ہے تو پچاس کی اگر ہم چار سے گوڑا کریں گے تو کیا آئے گا دیکھو چار کو جیرو سے گوڑا کیا تو کیا آئے گا جیرو چار کو پانچ سے گوڑا کیا تو کیا آئے گا چار پنجے بیس کیا آئے گا دو سو بچے مطلب ٹوٹل بچے کتنے ہیں دو سو اب بات کرتے ہی بچوں کی سنخیہ کی تو بچوں کی جو سنخیہ ہے پہلی کلاس میں ہیں 33 دوسری کلاس میں ہیں 32 تیسری کلاس میں ہیں 42 چوتھی کلاس میں ہیں 50 اور پانچوی کلاس ہیں ترپن تو ان سب کو ہمیں ایڈ کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے ایڈ کرنا پڑے گا مطلب جوڑنا پڑے گا تو آئیے جوڑتے ہیں 3 و 2 کتنا ہوتا ہے 5 5 و 2 کتنا ہوتا ہے 7 سات اور جیرو پہتنا ہوتا ہے سات مطلب جیرو میں کچھ بھی جوڑیں گے تو اتنے ہی آئے گا ٹھیک ہے اور سات میں تین جوڑیں گے تو کتنا ہیے گا دس دس آیا نا تو دس کا کیا لکھیں گے ہم جیرو لکھیں گے حاصل کیا لگ گیا ایک ایک حاصل لگ گیا نا اب ادھر والے جوڑیں گے تین اور تین کتنا ہوتا ہے چھے چھے ہوتا ہے نا چھے میں چار جوڑا کتنا ہوا دس دس میں پانچ جوڑا کتنا ہوا پندرہ پندرہ میں پانچ جوڑا کتنا ہوا بیس بیس ہوا اور ایک ہمارا ہاں سی لپی تھا تو اس کو جوڑ دیا تو ہمارا کتنا ہو گیا ایکیس مطلب کتنے ویدیارتی ہیں ٹوٹل کتنے ہیں دو سو دس ویدیارتی ہیں پھر بات کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں تو کل ملا کر کتنے بچے جا رہے ہیں دو سو دس بچے جا رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں ہیں اس کو تھوڑا ایسا کر لیتے ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں اگر انہیں چار بسیں ملتی ہیں تو کتنے بچے بیٹھ پائیں گے اگر چار بسیں ملتی ہیں تو کتنے بچے بیٹھ رہتے ہیں 200 بچے بیٹھ رہتے ہیں اب بچے کتنے ہیں 210 تو کتنے بچے رہ جائیں گے تو 210 میں سے 200 گھٹا دیا جائے گا آپ کو گھٹا کہ ھاب쳤on 210 سے 200 گھٹا دیا کتنا آیا جی Hof مسجی لو گیا جی Hof ایک مسجی لو گیا نہیں kunna اسے دو ماشید ہو گیا کچھ نہیں مطلب کتنے بچے بچے بچےared excitement جو ہیں وہ رہ جائیں گے یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہی ہے تھوڑے سے بچوں کے لیے مطلب یہ ہے کہہ رہے ہیں تھوڑے سے بچوں کے لیے ہم اور بس نہیں مغوا سکتے مطلب کتنے بچے رہ رہے ہیں دس بچے رہ رہے ہیں کہ ہم صرف دس بچوں کے لیے ہمیں اور بس نہیں مغوا سکتے ہیں یہ کیا کریں گے مل جوڑ کے بیٹھ جائیں گے مطلب کوئی ایجسٹ ہو کے بیٹھ جائیں گے پھر یہاں پہ کچھ بات کہیں گے یہ دیکھتے کیا ہے بچوں کو پہلے علمان لگانے سوچنے کے لیے پریریت کیا جائے اتر ڈھونڈنے کے لیے وہ کئی طریقے اپنا سکتے ہیں چھاترو دارہ سوچے گئے الگ الگ طریقوں پر چرچہ کرنا آوشک ہے یہ بات جو ہوتی ہے وہ ہماری ٹیچرز کے لیے ہوتی ہے جیسے کہ آپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں دیکھو لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں یہ ماری میڈم جی ہیں یہ جا رہے ہیں یہ میڈم جی کیا کہہ رہی ہیں رکو یہ کیا ہے یہ بسے تو بہت چھوٹی ہیں مطلب پچاس سیٹو والی بس تھی وہ مانگائی گئی تھی لیکن بس کے آگئی ہیں چھوٹی بسے آگئی ہیں کہ بسوں کے انتجار میں سب بچے تھے ٹھیک ہے صاحبہ بار بار لائن سے باہر نکل کر دیکھ رہی تھی کہ بس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اچانک وہ جوڑ سے چلائی ارے مجھے بس دکھائی دے رہی ہے بھاگو کھڑکی والی سیٹ پر کب جا کرو مطلب کیا ہوتا ہے سب کو کھڑکی والی سیٹ پہ ہی اچھا لگتا ہے بیٹنا تو وہ بھی کھڑکی سیٹ پہ ہی بیٹنا چاہ رہی تھی تو وہ کہنے لگی جلدی سے بھاگو کھڑکی والی سیٹ پہ بیٹنا ہے پھر دوسرے بچے بھی جوس میں آ کر کچھر کوت کرنے لگے ٹھیک ہے پھر وہی لیکن کیا ہوا میڈم جی تھی انہوں نے دیکھا آرہ یہ تو چھوٹی بسے ہیں پھر کیا ہوا بس والے کے ساتھ بحث شروع ہو گئے یہ ہمارے بس والے ہیں یہ ہماری میڈم ہے ان سے بحث شروع ہو مطلب پچاس لوگوں کے لئے جگہ تھی ٹھیک ہے سیمپل سا پھر یہ بس والے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس زیادہ بڑی بسے نہیں تھیں اس لئے ہم بہت ساری چھوٹی بسے لے آئے ہیں مطلب ہم بہت ساری چھوٹی بسے لے آئے ہیں تو کتنی بسے لے آئے ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھے کتنی بسے لے آئے ہیں یہ چھے بسے لے آئے ہیں پھر بچے ان میں بٹھنے لگے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر چھوٹی بس میں 35 بچے بڑھ سکتے ہیں تو ایک بس میں کتنے بچے بڑھ سکتے ہیں 35 بچے بڑھ سکتے ہیں اور سبھی بچوں کے بیٹھنے کے لئے کتنی بسوں کی ضرورت ہوگی تو سبھی بچوں کے بیٹھنے کے لئے کتنی بسے ضرورت ہوں گی تو چھے بسے لے نا تو 35 کو 6 سے گونہ کر دو سیمپل سا گونہ کر دیں گے تو کیا آئے نا تو تیس کا کیا لکھا جائے گا جیرو لکھا جائے گا ہاں سے کتنا لگے گا تین اور تین کی چھے سے گوڑا کریں گے تو کیا جائے گا تیچھاں کٹھارا ہوتا ہے اور تیس اٹھارا میں تین جوڑ دو کتنا ہو گیا ہے ایک سو انیس سواری انیس ہوا ٹھیک ہے تیچھاں کٹھارا اور یار میں تو سواری مجھ سے گلتی ہو گئی اتہ سیمپل سی دیکھو پھر سے بتاتے ہیں آپ کو پہتیس کی میں گوڑا کسے کرنی چھے سے کرنی ہے نا تو چھے پنچے تیس ہوتا ہے تیس کا کیا لکھیں گے جیرو جیرو لکھ دیا حاصل کیا لگا تین تین حاصل لگا ہے نا اور چھے تیاں کتنا ہوتا ہے اٹھارا اٹھارا میں تین جوڑ دیں گے کتنا ہو جائے گا انیس بیس اکیس تو آ گئے نا پورے پورے دو سو دس لوگ آ گئے تو اس طریقے سے کتنی بسج کی ضرورت ہوں گی چھے بسج ہماری آئیں ہیں چھے بسج ہماری ضرورت ہوگی پھر اب یہ کہہ رہے ہیں آگے شروع کرتے ہیں آگے یہ کہہ رہے ہیں یہ یہ جو ہیں ہماری ٹیچر جی کہہ رہے ہیں چلو جلدی کرو پہلے ہی نو بچ چکے ہیں پہلے ہی نو بچ چکے مطلب کہہ کہ نو تو بج چکے ہیں چلدی چلو دیر ہو جائے گے اور نا اس لئے یہ کہہ رہے ہیں پھر یاترہ شروعی جیسے ہی بسوں نے چلنا شروع کیا بچے خوسی سے اچھلنے لگے اور جور جور سے گانے لگے کیا کرنے لگے خوسی سے اچھلنے لگے اور جور جور سے گانے لگے ٹھیک ہے پھر کیا ہوا کچھ بچے باہر کے ہرے میدان اور پہاڑوں کے نجارے کا مجھا لے رہے تھے مطلب جو کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے ان کو تو بہت اچھا لگ رہا ہوگا پھر اندرہ جو تھی وہ بولی ہم بھوپال کب پہنچیں گے تو آسا میڈم نے کہا اگر ہم راستے میں کہیں نہیں رکھے تو ہمیں دو گھنٹے میں پہنچ جانا چاہیے لگوک کتنے بجے نو تو بج رہتے نو میں اگر ہم دو گھنٹے اور زورتے تو کتنا ہو جائے گا گیارہ مطلب کتنے بجے پہنچ جائیں گے لگوک گیارہ بجے پہنچ جائیں گے پھر کیا ہوا منجید بولا بہت دور ہے کیا کیا کس کے لئے بولے ہیں بھوپال کے لئے تو بھیم سر نے کہا لگوک ستر کلومیٹر دور ہے کتنے کلومیٹر دور ہے لگوک ستر کلومیٹر دور ہے پھر رووی بولی کیا ہم راستے میں کہیں رکھیں گے تو راکیس سر نے کہا ساید بھیم بیٹکا یہاں لگوک پچاس کلومیٹر ہے یہاں سے لگوک کتنا کلومیٹر دور ہے پچاس کلومیٹر دور ہے کیا بھیم بیٹکا اگر بھیم بٹکا جائیں گے تو وہاں پہنچیں گے دس بجے سے پہلے تو کتنے بجے پہنچیں گے دس بجے سے پہنچیں گے مطلب اگر کہیں نہیں رکھتے اگر تو گیارہ بجے پہنچتے تھے لیکن اگر بھیم بٹکا جائیں گے تو دس بجے سے پہلے ہی وہ کہاں پہنچ جائیں گے ہو سکتا ہے مطلب یہ تین باتیں کہیں گئی ہیں ہو سکتا ہو دس بجے سے پہلا پہنچ جائیں ہو سکتا ہو دسو گیارہ بجے کے بیچ میں پہنچیں ہو سکتا ہو گیارہ بجے کے بات پہنچیں یہ باتیں ڈپینڈ کرتی ہیں اگر کہیں وہ نہیں رکھتے ہیں اور بس کی سپیڈ پہ بھی بات ڈپینڈ کرتی ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا پھر آگے پڑھتے ہیں آگے لکھا ہے جب بے سب باتیں کر رہے تھے بہادر چلایا کیا چلایا بہادر نرمداندی سب ہی کھڑکیں سے باہر دیکھنے لگے کیا دیکھنے لگے نرمداندی جو تھی یہ ہماری ندی ہے نرمداندی اس کو دیکھنے لگے تو روبی بوری ارے کتنی لمبی اور کتنی چوڑی اس طریقے سے یہ جو لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے بہت اپنی بات جو ہے اس کو کھیچ رہی ہے کتنی لمبی کتنی چوڑی پھر یہ بولی پھر چلو اندازہ لگائیں کتنی چوڑی ہوگی کیا کہہ رہے ہیں پھر آپس میں کہنے لگے چلو اندازہ لگاتے کتنی چوڑی ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ تو ہمارا چپٹر پورے ہی ہوگا فیلال اور آپ کو بتا دیا تھا میں نے کہ یہ دو پارٹس میں پورا ہوگا اور آپ سے کہہ دیں کہ ہمارا یہ چونل ہے جو جتس اسٹڈی جسے آپ کو سبسکرائب کرنا ہی کرنا ہے ساتھ میں آپ جب پلی لیسٹ میں جائیں گے تو آپ کو آپ کے کلاسز کے ادر کلاسز کی بھی جو چپٹر وائز ویڈیو ہیں آپ کے سبجکٹ کی وہ ساری مل جائیں گی کسی طرح کا کوئی ڈھوڑنا نہیں ہوگا بس آپ کو پلی لیسٹ میں جانا ہوگا پھر اگر آپ چینل میں جاتے ہیں تو چینل میں جائیں گے تو آپ کو ہمارے باقی کے تین چینل مل جائیں گے پہلا چینل ہے ہمارا جو جس کٹس مستی دوسرا ہے جو جس کرافٹ جیولی ہے تیسرا ہے جو جس کرافٹ ان کو بھی سسکرائب کر لینا ہے یہ چینل آپ کے مائنڈ کو بوچٹ کریں گے مکہنے کا مطلب ہے کہ آپ کا جو مائنڈ آپ کو نا کریٹی بنائیں گے کیسے کیا چیز بنانی چا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے گا اور تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا چلی آگی کلاس جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو گوپی بولی 100 میٹر مطلب وہ ندی کا اندازہ لگا رہے تھے کہ نی لمبی کتنی چوڑی ہے تو جو گوپی تھی گوپی تھا وہ بولا 100 میٹر مطلب وہ کہنے لگا ہو سکتا 100 میٹر ہو پھر بولا کہ نہیں یا اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے پھر بولا کہ پتہ نہیں کتنی ہے پھر وکٹوریا جو تھی وہ بولی یا جرور ہی آدھا کلومیٹر سے زیادہ ہوگی کتنی ہوگی آدھا کلومیٹر سے زیادہ ہوگی آدھا کلومیٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے مہتے ہیں ایک کلومیٹر میں کتنا ہوتا ہے ایک کلومیٹر میں ہوتا ہے ایک ہجار میٹر اور آدھا مطلب اس کا آدھا کر دیں گے تو پانسو ہوا تو آدھا کلومیٹر میں کیا ہوا کعہ ہوا پانسو میٹر پھر آسا میڈم بولی دیکھو یہاں لکھا ہے مطلب وہاں پر لکھا ہوا تھا یہاں پل ساسسو چھپن دسملہ بے آسی میٹر لمبا ہے اس کو اگر ہم ساسسو چھپن دسملہ بے آسی تو نارملی پڑھ رہے ہیں لیکن اگر اس کو پڑھا پڑھنے کے لیے آپ سے کوئی پوچھے آپ کو کوئی تیسٹ لے رہا ہے تو آپ کو ایسے بولا ہے سات سو اچھاپن دسملاو آٹھ دو بیاسی نہیں بولنا ہے آٹھ دو بولنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دسملاو کے بعد کے جو انک ہوتے ہیں وہ انکھی بولے جاتے ہیں ان کو سنکھیامی کے روپ میں نہیں بولا جاتا ہے پھر آگے چلتے ہیں پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم انداجہ لگا سکتے ہیں کہ نرمدہ ندی پانسو میٹر چوڑی ہوگی مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس پر پلکی لمبائی لکھی ہے سات سو اچھاپن دسملاو آٹھ دو تو نرمدہ ندی تو ہوگی پانسو میٹر سے زیادے تو چوڑی ہوگی آسان سی بات ہے ٹھیک ہے پھر آگے چلتے ہیں آگے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے آگے لکھا ہوا ہے کیا وکٹوریا صحیح تھی ہاں بھائی وکٹوریا صحیح تھی کیونکہ وکٹوریا یہی تو کہہ تھا یہ لگوک چپانسو مطلب آدھا کلومیٹر سے زیادہ چوڑی ہوگی تو وکٹوریا بلکل صحیح تھی پھر صدق کہتا ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ پانسو میٹر کتنا ہوتا ہے کیا نہیں سوچ سکتا پانسو میٹر کتنا ہوتا ہے تو آسا میڈم نے کہا دیکھو ہماری بس جو ہے وہ لگو پانچ میٹر لمبی ہے کتنی لمبی ہے پانچ میٹر لمبی ہے سوچو اس پل پر ایک کے پیچھے کتنی کھڑی ہو سکتی ہیں تو ایک بس کی جو چوڑائی ہے کتنی ہے ایک بس کی چوڑائی ہے پانچ میٹر کی ٹھیک ہے تو اگر ہم کو کتنی بس سے پانچ میٹر پتا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم جو چوڑائی ہوتاً تو اگر ہم زیادہ کی بات کرتے ہیں ادھر ہم نے ایک جیرو ایڈ کیا تو ادھر بھی ہم ایک جیرو ایڈ کر دیں گے تو دس بس میں کتنی ہو جائیں گے پچاس بس سے کتنی لمبی ہو جائیں گے پچاس میٹر کی اگر اس میں ایک جیرو ویڈ کرتے ہیں تو ہمیں ادھر بھی ایک جرو ایڈ کرنا پڑے گا تو مطلب پانس ہو گیا تو ہو گیا نا پانسو میٹر میں کتنی بسج ہو جائیں گی سو کتنی ہو جائیں گی سو ٹھیک ہے تو پھر یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا سو کتنی بسج کھڑی ہو سکتی ہیں سو آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا تم نے کبھی کسی لمبے پل کو پار کیا ہے کیا تم نے کبھی لمبے پل کو پار کیا ہے وہاں لگو کتنی میٹر لمبا ہوگا تو بھائی یہ آپ بتانا میں نے تو ایک آشاردہ کا جو پل ہے وہ پار کیا تھا مجھے لگ رہا ہے وہ ایک ڈڑھ کلو میٹر سے زیادہ ہی کا ہوگا پھر اگر آپ نے کوئی پار کیا ہو مجھے کمنٹ کر کے جورو بتانا یہ آپ کو اپنے گھر میں پوچھنا ہے نہیں آپ کو پتا ہے تو اپنے گھر میں پوچھنا پھر آگے چلتے ہیں آگے کہہ میں کوز قوس چلتہ ہیں پھر سبھی بچے پول سے نیچے جھاکتے ہوے ندی کو دیکھ ٹا لگے پراکو سر نے کہا اب پانی کا اس طرح کافی نیچا ہے یا پھولاٹے ہوگا چالیز میٹر نیچے ہوگا مطلب کہہ رہی seis نیچےeronیٹ پھول لاکھوٹ سوالے جو ہے وہ کافی نیچے ہوگیا ہے یہا چالیس میٹر نیچے ہوگا ٹھیک ہے تبھول سے کتنا میٹر نیچے ہو 40 میٹر نیچے ہوگا پھر آسا میڈم کہتی ہیں لیکن میں نے اس پانی کو برسات میں دیکھا ہے یا بہت اوپر تک آ گیا تھا مطلب برسات میں پانی برسات تو جو پل تھا کافی اوپر پانی جو تھا کافی اوپر تک آ گیا مطلب لگو پل کے تھوڑے پاس میں ہی آ گیا تو یہ کہہ رہی ہیں یہ تب یہاں پل سے لگو پندرہ میٹر نیچے تھا پل سے کتنے میٹر کتنے میٹر نیچے تھا پانی하하rieben در میٹر یہ کہتے ہیں کہ لرمضی convinced پر اس طرح میں برسات والے موسم اور اب کے موسم کے بیچ میں کتنا انتر ہے تو برسات والے موسم میں پانی کتنا تھا 15 میٹر نیچے تھا اور جب برسات کا موسم نہیں تھا پانی کا اس طرح کیا تھا کتنے نیچے تھا پل سے 40 میٹر تو سمپل کیا کرنا ہے انتر پشا گیا انتر کا مطلب گھٹا نہ ہوتا ہے تو ہمیں کر دیو اے بس گھٹا دینا ہے تو گھٹا مجھے بچے ہیں تو یہاں پہ 0 میں سے 5 جائے گا نہیں تو کیا کریں گے ہم 3 میں سے 1 گھر لے لیں گے 0 کو 0 کو مطلب یہاں پہ 10 0 کی جگہ پہ کیا ہو گیا تو 10 میں سے میں کیا گھٹا دینا ہے 5 5 ہی تو لکھا ہے نا جی رو کے نیچے تو 5 گھٹا دینا تو کیا ہے ہمارا 5 آیا تو 5 کو یہاں پہ لکھا اور 3 4 سے 1 گھر لیا تھا نا اگر تمہارے پاس چار روپے ہیں کسی نے ایک روپیا تم سے لے لیا تو تمہارے پاس کتنے روپے بچیں گے تین روپے بچیں گے نا ایک روپے کم ہو جائے گا تین میں سے پھر اب دو گھڑ ایک گھڑ جائے گا تین میں سے کیا گھڑ جائے گا ایک تو کیا بچ جائے گا دو تو کتنا انتر ہے دونوں میں پچیس میٹر کا تو یہاں پہ کیا لکھا جائے گا پچیس میٹر کا انتر ہے اور ایم کا مطلب میٹر ہوتا ہے اوکی پھر آگے چلتے ہیں اگر سپیڈ زیادہ ہو رہی بچے ندی کے بارے میں تھوڑی دیر تک باتیں کرتے ہیں مطلب جو بچے تھے تھوڑی دیر تک جو آپس میں باتیں کرتے رہے ہیں پھر آکے کیا ہوا کی اچانک جھٹکے کے ساتھ کیا ہوا بس جو تھی وہ رکی اچانک جھٹکے ساتھ جھٹکے کے ساتھ بس رکی پیٹرول پم بچے کہنے لگے پیٹرول پم دو بسوں میں ڈیجل ڈالوانا ہے تو کیا کہا گیا دو بسے جو بسے ہیں دو بسوں میں پیٹرول ڈالوانا ہوگا سبھی بسے ایک لائن میں کھڑی ہو گئی ٹھیک ہے بچے کھڑکی سے گردن باہر نکال کر دیکھنے لگے کہ ڈیجل کیسے بھرا جاتا ہے کچھ بچے نیچے اتر کے آئے تاکہ وہ پاس سے دیکھ سکیں ہر ایک بس میں ڈیجل بھرنے میں 15 منٹ لگتے ہیں مطلب ایک بس میں ڈیجل بھرنے میں اور دو بسوں میں ڈیجل ڈیجل بھروانا já ہے مطلب ٹوٹل کتنا ٹائم ہو گیا 2 بس رجیل بھوانا ہے توικ سکا نہیں والے ایک بس کا یہ تو ٹوٹل بنتότεرہ کریں گے پندрах پندھرہ کرتا ہے تیس ہوتا ہے پانچ ماہ جوڑہ ڈس ہوا تھس کا کیا لکھا زیرو لکھا ہاں سکتا کہ ایک 16 60 منٹ کا کیا ہوتا ہے 60 منٹ کا ہمارا ایک گھنٹہ ہوتا ہے تو ساٹھ کا آدھا تیس ہوتا ہے تو تیس منٹ کو ہم آدھا گھنٹہ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو آتا بھی ہوگا آپ کا کشاشار کے بچے ہو پھر یہاں لکھا ہے ہر ایک بس میں ڈیجل بڑھنے میں پندرہ میں لگتے ہیں دو بسوں میں ڈیجل بڑھوانا ہے اس لیے وہاں لگ بھگ کتنے منٹ رکھیں گے کتنے منٹ رکھیں گے ابھی میں نے نکالا تیس منٹ کتنے منٹ لگیں گے تیس منٹ لگیں گے اس کا مطلب ہے کہ انہیں پہنچنے میں کتنی دیر ہو جائے گی آدھا گھنٹے کی دیر ہو جائے گی تیس منٹ لگیں گے تو مطلب تیس منٹ کی انہیں دیر ہو جائے گی پھر بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کا پیٹ اتنا بڑا ہے یا تو پہلے ہی 100 لٹر لے چکا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہو ہے تو کتنا 100 لٹر جو ہے پہلے ہی لے چکا ہے مطلب 100 لٹر اس میں تیل ہے تب اس نے کہا ہے اس کا پیٹ اتنا بڑا ہے یہ پہلے ہی 100 لٹر لے چکا ہے اس لئے ہمیں ڈیجل کے لئے 300 روپے دینے پڑیں گے تو دو لٹر انہوں نے ڈیجل کتنا بھروایا تھا ٹھیک ہے ایک منٹ ہے آپ کو بتاتے ہیں تو یہاں پہ جیسے کی میں نے بتایا ہے کہ کتنے روپے دینے پڑیں گے یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو ڈیجل کے جو روپے ہیں وہ کتنے ہیں 35 روپے دینے پڑیں گے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لٹر ڈیجل کی قیمت معلوم کرنی ہے تو یہاں پہ آپ جوم کر کے دیکھ سکتے ہیں ایک لٹر کی جو قیمت ہے کتنی ہے 45 روپے ہے کتنی ہے 45 روپے ہے اب آگے چلتے ہیں تو آگے اب یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ جب بچوں میں بسوں میں ڈیجل بھرا جا رہا تھا کچھ بچے پیٹرول پم کے پاس کے 140 چلے گئے امن کو 140 سے باہر آنے میں کتنا سمیں لگا اب یہ آپ کو بتاتے ہیں پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے امن کو خالی ہونے میں اتنا ہی ہی سمیں لگا جتنا کی بس میں ڈیجل بھروا ہونے میں مطلب جو سمیں لگا ہے اس کو باہر earthly سے نکلنے میں اتنا ہی سمیں اللگا تھا جتنا جب ایجل بھرنے میں لگا تھا تو یہ بات میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا امن کو بتاتی ہیں کتنا سمیں لگا تھا تیس مینٹ کا لگا تھا تو اس کو 140 سے باہر آنے میں کتنا سمیں لگا تیس مینٹ کا ہی مطلب آدھے گھنٹے ہی لگا آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے بیم بیٹکا کی اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے بسوں میں ڈیجل بھروانے کے بعد یاترہ پھر سے شروع ہوئی اب بچوں کو یہاں پتایا گیا کہ وہ پہلے بیم بیٹکا رکیں گے انجن بولا بیم بیٹکا کیا ہے مطلب بیم بیٹکا کیا ہے تو رہنا میڈم بولی یہاں ایک جگہ ہے جہاں بہت ساری گفائیں ہیں اور گفاؤں میں چترکاری کی گئی ہے جنہیں دس ہجار سال پہلے بنایا گیا تھا کتنے سال پہلے بنایا گیا تھا دس ہجار سال پہلے بنایا گیا تھا تو جو سمون تو تھا اس نے کہا دس ہجار سال میں تو ایک ہجار سال پہلے کے بارے میں بھی نہیں سوک سکتا مطلب ایک ہجار سال پہلے کے بارے میں بھی نہیں سوک سکتا ہے وہ پھر گوپی بولا ایک ہجار سال تو بہت ہوتے ہیں میں تو سو سال کے بارے میں بھی نہیں سوک سکتا پھر گوری بولی میں سو سال کے بارے میں سوچ سکتی ہوں کیونکہ میرے پتا جی کی جو دادی ہیں مطلب میرے پتا جی کی دادی مطلب میری پردادی جو ہیں وہ کتنے سال کی سو سال کی ہیں اس لئے میں سو سال کے بارے میں سوچ سکتی ہوں تو منجید بولا اس کا مطلب یہ گفہیں لگوک سو پردادی کے براور پرانی ہیں اور اس نے سو پردادی کے براور پرانی کیوں کہا کیونکہ سو سال تو یہ ہو گیا اور ہماری دادی کے عمر کتنی ہے سو اب ان کو جب ہم گوڑا کرتے ہیں تو کتنے جیرو لگیں گے ایک تو ہم لکھ لیں گے کیونکہ ایک کی ایک سے جب گوڑا ہوگی تو ایک آیا گا اور جیرو کتنے ہیں ایک دو ایک دو تین چار تو چار جیرو لگا دیں گے ایک دو تین چار ہو گئے نا دس ہزار اس طریقے سے اس نے کہا یہ سوچ کر اس نے کہا ہے کہ لگو سو سال پرانی مطلب سو دادیوں کے برابر پرانی گفائیں ہیں پھر یہ کہہ رہے ہیں سب بچے جو تھے پھر جو جو سے ہسنے لگے کیونکہ اس نے ہسی والی بات کی تھی نا اس لیے پھر بچے گفاؤں میں کی گئی چترکاری کو دیکھنا چاہتے تھے لگ بک گیارہ بجے وہ بھیم بیٹی کا پہنچے کہاں پہنچے لگ بک گیارہ بجے وہ کہاں پہنچے بھیم بیٹی کا پہنچے پھر بھیم بیٹی کا پہنچنے کے بعد کیا ہوا یہ جو چترکاری جیسے کہ یہ ہرن بنا ہوا ہے سانڈ بنے ہوئے ہیں اس طریقے کی کلاکاری یہاں پہ کی گئی ہے تو کمال ہے یہ کوئی یہ بولا کمال ہے دس ہزار سال پہلے بھی اتنی اچھی چترکاری کر سکتے تھے وہ بھی چٹانوں پہ یہ بولی ارے یہ چٹانیں ہزاروں سال پرانی ہیں کتنی سال پرانی ہزاروں سال پرانی جو سانڈ تھے وہ بولے اس چتر میں بہت بڑے بڑے سانڈ بنے ہیں مطلب یہ جو چتر بنے تھے میں نے اببہ آپ کو دکھایا اس میں بہت بڑے بڑے سانڈ بنے ہیں ارے مجھے ایک بات سوچی ہے ان چتروں میں سانڈوں کو گنتا ہوں تم ہرنوں کو گنوں مطلب واپس میں وہ کھل کھل نہیں لگے وہ کہہ رہا کہ میں سانڈوں کو گنوں گا میں تم ہرن کو گنوں تو بونہ مالا بولی میں لوگوں کو گنتی ہوں دیکھتے ہیں کون زیادہ ہے ڈالا ہی ڈالا ہی رن ڈالا ہے یا لوگ جاہدہ ہے یہاں پہ لوگوں کی فوٹو ہے پھر کیا ہوا یہ جو لڑکا ہے وہ گن رہا ہے چونتیس پہتیس چھتیس سنتیس میں نیس سنتیس سانگین ہے تو سانگ کتنے ہیں سنتیس پھر یہ لڑکی بولتی ہے ایک سو بارہ ایک سو تیرہ ایک سو چودہ میں نیس ایک سو سترہ ہی رن گینے ہیں پھر اگر ان کا ٹوٹل کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کتنا آتا ہے ساتھ ساتھ کتنا ہوا چودہ ہوا چودہ کیا لکھیں گے چار لکھیں گے حاصل کیا لگا ایک اور تین اور چار کتنا ہوتا ہے پانچ ہوتا ہے تین اور چار کتنا ہوتا ہے پانچ ہوتا ہے پانچ میں ایک جوڑیں گے ساری تین ایک چار چار ہوتا ہے تین میں ایک جوڑیں گے تو چار ہوتا ہے چار میں ایک جوڑیں گے تو کتنا ہوجاہ گا پانچ اور ایک ایک آیا ہو جائے گا تو کتنا آ گیا ہمارا آنسر انسان حیران ہمارے تھے 114 اور وہ ہمارے تھے 36حران کتنے سے assistant کتنے زیادہ مطلب میں ان کا ملکہ گھٹانا پڑے گا oct星ے سے ساتھ گیا جیرو اور گیارہ میں سے جب تین جائے گے کتنا بچے گا آٹھ مطلب کتنے زیادہ ہیں اسی زیادہ ہیں کتنے زیادہ ہیں اسی زیادہ ہیں اب یہ کہہ رہی ہے کہ لیکن بونا مالا پہلے بونا مالا جو تھی سب سے زیادہ خوش تھی کیونکہ لوگوں کی سنکھیا جو تھی سارو اور ہیرن کی سنکھیا کو دونوں ملا کر ان سے زیادہ تھی لیکن ان کی کنتی دو سو کم دو سو سے کم تھی تو ابھی ہم نے کیا نکالا تھا دونوں کا ٹوٹل کتنا ہو رہا تھا ایک سو سترہ اور سنتیس مطلب سارو ہیرن کا ٹوٹل کتنا ہو رہا تھا ایک سو چوبان ہو رہا تھا نا تو یہ دو سو سے تکم ہے نا تو مطلب کتنوں کتنا گنا تھا اس نے کتنے کتنے گنا تھے اس نے کتنے لوگوں کو گنا ہوگا ایک سو چوبان ایک سو چوبان سے زیادہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سو چوبان تو دونوں کا ٹوٹل تھا نا سارو ہیرن کا لیکن یہ کہہ رہا ہے دو سو سے کم تھی کتنے تو کتنے سے کم تھی دو سو سے کم تو ایک سو چوبان سے زیادہ تو یہ تو ہوگا نہیں کیونکہ ایک سو چوبان یہ خود ہی ہے ایک تو یہ ایک سو چوبان سے کم ہے اور یہ دو سو سے زیادہ ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے یہ دو سو سے کم کی بات کر رہا ہے تو دو سو چوبان بھی ہٹ جائے گا تو ہمارا آنسر کیا ہو جائے گا 177 ہمارا آنسر ہو جائے گا تو کس نے کتنے لوگوں کوئی نہ کتنے لوگتے 177 پھر گائیڈ نے بتایا کہ یہاں کول ملا کر 600 گوپا چیتر ہیں کتنے گوپا چیتر ہیں 600 اب بیٹکا سے چلنے کا سامنہ ہو گیا مطلب لوگوں نے خوب دیکھ لیا بچوں نے خوب گھوم لیا وہاں سے چلنے کا سامنہ ہوگا ہے وہاں لگ بگ ایک گھنٹہ بیتا تھے کتنا بتا چکے تھے ایک گھنٹہ جو تھا وہ بتا چکے تھے کتنے وجہ ہوں گے اب وہ کہہ رہے ہیں کتنے وجہ ہوں گے گھنٹہ وہ 11 وجہ وہ لگ ب آپ پہنچے تھے اور ایک گھنٹہ بتایا مطلب وہ لگ بگ 12 بچ چکے تھے کتنا بچ گئے تھے لگ بارہ بچ چکے تھے پھر کہتے ہیں آخی کار اب بہ بوپال کی اور چل پڑے اب انہیں وہاں ایک گھنٹے سے بھی کم میں لگ بھگ پہنچ جانا چاہیے مطلب ایک گھنٹے سے بارہ بچ چکے تھے اور ایک گھنٹے سے کم سمیہ میں پہنچ جانا چاہیے مطلب انہیں بارہ ایک تیرہ ہوتا ہے لیکن تیرہ کو ہم کیا پڑھتے ہیں تیرہ گھڑی میں ہمارا تیرہ تو ہوتا نہیں ہے بارہ کے بعد پھر سے ایک بچ جاتا ہے تو ایک تیرہ کا مطلب ایک ہوا نا کیونکہ ہماری گھڑی میں بارہ کے بعد ایک ہی بچتا ہے ٹھیک ہے تو ایک بچ گیا لگ بگ ایک ہو جی کہ وہ پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج کا جتنا جتنا ہم کو پڑھانا تھا وہ complete ہو گیا ٹھیک ہے جتنا پڑھانا تھا وہ complete ہو گیا باقی کا جو ہے وہ ہم اگلے پارٹ میں آپ کو پڑھائیں گے کل پڑھائیں گے آپ کو اس کی ویڈیو کل مل جائے گی ٹھیک ہے تو امیر ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ہمارے باقی کی جو چینل تھے ان میں کیا ہے ہمارا پہلا چینل جو تھا وہ تھا جو جس کیٹس مستی اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا چینل ہے جس کیٹس مستی وہ خاص طور سے بچوں ہو ہے اس میں ہم بتا کرتے ہیں کہ بچوں کو کیسے بڑھانا چاہیے ٹھیک ہے بچوں کو کچھ پڑھانا چاہیے یہ سب باتیں ظنوں کی سை پیاری پیاری چیزیں بنوانے چاہے سے ہونے دروائن تکہ نئی کیسے ہونے درائنز سکھانی چاہیے ہر طریقے کی جانکاری جو ہوتی کیسے دینی چاہیے وہ پتایا گیا ساتھ میں ہمارا دوسرا چینل ہے وہ ہے جو جس کرافٹ جیلری ٹھیک ہے اور اس میں کیا دکھایا گیا ہے کہ آپ گھر بیٹے کتی آسانی سے بہت کم سمیں پیاری پیاری چیلری کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو بلکل دیکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا ہمارا تیسرا چینل ہے جو جس کرافٹ جس میں کیا آپ کو بھر کی پرانی چیزیں جیسے سادی کے کارڈ ہوئے نیپکن ان سے آپ گھر بیٹے اچھے اچھی چیزیں بنا سکتے ہو اور بھئی ہمارے چینل کو سبسکرائب تو کری لینا اچھی چیزیں ہیں آپ کو کریٹیب بنائیں گی ٹھیک ہے تو بس ہماری ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آپ کو ہمارا جو لیسن ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے اور تو ہمارے بھئی کلاس ہے آج کی ہمارا جو ویڈیو ہوا اس کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بولیے گا ٹھیک ہے اور شیئر بھی جرور کر دیے گا اور بات کرتے ہیں گروڈ اچھنا کہ ہماری گروڈ اچھنا کیا ہے ہماری گروڈ اچھنا میں یہی ہے بس کیا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیا کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس سبسکرائب کرنے میں کسی طرح کا کوئی پیسہ نہیں لے گا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا جرور بلئے گا تاکہ آپ پتہ چل جائے کب ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے تو بھائی پڑھتے رہیے پڑھاتے رہیے خوش رہیے ٹھیک ہے تو بھائی ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دینا ہوکے تو ملتے ہیں نیک ویڈیو میں اس چیپٹر کے دوسرے پارٹ کے ساتھ اب تک لئے